بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کل کی سائنسی دنیا میں آئی ٹی کی دنیا میں ہمیں جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ گھر بیٹے وے نظر آ رہی ہوتی ہیں اور ہم یقین کر لیتے ہیں بعض دفعہ ہر اس چیز پہ جو کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں مگر پھر بھی آپ لوگ اس کو سرچ کیجئے اور جو چیز آپ کے دل کو لگے اچھی لگے پھر آپ جو ہے وہ اس کے اوپر کمنٹس بھی کر سکتے ہیں اور اس کو اپنے دوست اباب میں بھی جو ہے وہ آگے شیئر کر سکتے ہیں آج ہم بات کریں گے میدے کی امراض کے اوپر کیونکہ ہر دوسرے بندہ جو ہے وہ اس میں فسا ہوا ہے کہ گیس بہت زیادہ ہے کبز بہت زیادہ ہے کھانا کھاتا ہوں تو جلن ہوتی ہے السر ہو گیا ڈاکٹر صاحب اس کا میں کیا کروں تو بالکل پریشان نہ ہوا کیجئے اپنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو جو ہے وہ پوزیٹیو کریں جو لوگ کینا حسد بغز اور سٹریس لیتے ہیں ان کے میدے اکثر خراب ہوتے ہیں کوشش کریں کہ یہ ساری چیزیں اپنے اندر سے نکال دیں آپ کو اتنا ہی ملے گا جتنے آپ کی قسمت میں لکھا جتنی انسان ایفٹ کرتا ہے اس کو اتنا ہی ملتا ہے تو کوشش کریں کہ لیک پولنگ کو زندگی سے نکال دیں جو لوگ بہت ہی مائنس میں چلے جاتے ہیں سوچتے ہیں بہت ہی کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے سوچتے ہیں ان کے میدے جو ہیں وہ کبھی اچھا کام نہیں کرتے اور ان کو جو ہے وہ میدے کے امراض پکڑ لیتے ہیں ہم نے کوشش کرنی ہے آج سے کہ ہم ایک اچھے انسان بنے اور دوسروں کے لیے ہیلفل ہو جائیں کہ آپ سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے کوشش کریں کہ اس سے اللہ تعالی بھی راضی ہوتا ہے اور ہمیشہ فارگیو کریں لوگوں کو معاف کرنا سکھیں اس سے آپ کے سٹریس لیول بھی اچھا ہوگا اور میدے کے امراض بھی آپ لوگوں کو نہیں ہوں گے اور کوشش کریں کہ ہلکی خوراک جو ہے وہ آپ ضرور استعمال کریں آپ کا میدہ بھی اچھا ہوگا آپ کو طاقت بھی آئے گی اور جن لوگوں کا اسٹرومک ٹھیک نہیں ہوتا ان کا سمجھیں پورا جسم ہی بیمار ہو گیا تو اس کو آپ نے کیسے اچھا کرنا ہے ریگولر بیس پہ کوشش کریں کہ آپ نے ایسی چیزیں استعمال کرنی ہے جو کہ آپ کا میدہ جلدی حضم کر سکے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ شادیوں میں ہم ایسے دیکھتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں شاید ہماری سندھی کا خاصتہ آخری کھانا ہے ایک پلیٹ میں انہوں نے چکن ڈالا ہے فش ڈالی ہے مٹن ڈالی ہے چاول ڈالا ہے اور اسی کے اوپر جو ہے وہ میٹھا بھی ڈال دیا کہ پتہ نہیں میٹھا ختم نہیں ہو جائے گا تو ایسی کوئی بات نہیں ہے ان سب کے انزائمز لیدہ لیدہ ہوتے ہیں اب آپ جب فش کھاتے ہیں اور چکن کھاتے ہیں مٹن کھاتے ہیں تو میدے میں جب تینوں چیزیں جاتی ہیں تو انزائمز کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے کہ پہلے کس نے حضم ہونا ہے تو یہ آپ نے اپنے میدے کے مطابق کھانا ڈالنا ہوتا ہے اور کوشش کریں کہ ہم تو ویسے ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالی نے ہمیں وافر مقدار میں دیوئی ہم لوگ کھاتے بھی ہیں مگر بعض دفعہ ہماری جو آنکھ بھوکی رہ جاتی ہے جس کی ویسے ہم اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ کھانا اگر آپ کسی محفل میں گئے ہیں شادی بیعہ میں گئے ہیں اتنا ہی ڈالیں جتنا آپ کھا سکیں پھر اور کھالیں کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ کھانا ختم ہو گیا گھروں میں بھی دعوتیں ہوتی ہیں کھانا وافر مقدار میں جو ہے وہ بچتا ہے اور ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے جو ہے وہ کھانا کھانا ہے ہاتھ دھو کے کھانا کھانا ہے اور اپنے ہاتھوں کے ناخن جو ہیں وہ اچھی طرح آپ لوگوں نے ہر ہفتے میں جو ہے اس کو کاٹیں اور جمعہ رات کو اگر کاٹیں گے یا جمعہ والے دن کاٹیں گے تو آپ کو سواب بھی بہت زیادہ ملتا ہے تو کوشش کریں کہ آپ کی اورل ہائیجین بھی اچھی ہو دانتوں کی صفائی جو لوگ نہیں کرتے ان کو بھی میدے کے مراز بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ ہم اس کو فار گرانٹڈ لیتے ہیں اور دانت کبھی کبھی صاف کرتے ہیں جو کہ انتہائی گندگی جو ہے بکٹیریا گندی قسم کے ہمارے میدے میں جا کے جو ہے وہ مختلف بیماریوں کو جنم دیتے ہیں خاص طور پر اچپلوری کے بارے میں میں بتاتا جاؤں کہ کبھی لوگوں نے نام ہی نہیں سنا تھا کہ یہ اچپلوری جو ہے وہ کیا چیز ہے اچپلوری جو ہے وہ بکٹیریا آپ کے میدے میں جنم لیتا ہے آپ کا جو تحضاب ہوتا ہے اس میں اور پھر یہ بہت زیادہ لوگوں کو مسائل پیدا کرتا ہے اس کے سائننٹ سمٹم یہ ہوتے ہیں کبھی گیس ہو جاتی ہے کبھی موشن لگ جاتے ہیں تو اس طرح کی اگر صورتحال آپ لوگوں کو ہو تو اچپلوری کا ٹیسٹ جو ہے وہ آپ لوگ کروا کہ اپنے ڈاکٹر سے ضرور اس کے بارے میں مشرع کریں کہ یہ نہیں تو پھر آپ کے میدے کو بہت ہی گڑھ بک کر دیتا ہے جو لوگ بہت زیادہ سپائسیز کھانے کھاتے ہیں ان کو میدے کا آلسر بھی ہو جاتا ہے اور پھر بلیڈ بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ زخم جو میدے میں ہوتے ہیں وہ پھر بلیڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے موں کے راستے جو ہے وہ آپ لوگوں کو خون آنا شروع ہو جاتا ہے تو سپائسیز اور نمک جو ہے وہ آپ لوگ کم سے کم استعمال کریں تھوڑا بہت ذائقے کے لیے چیزیں جو ہے وہ ڈال لیا کریں مگر نہ اتنا تیل ڈالیں نہ اس میں اتنی زیادہ مرچ مسالے ڈالیں کہ آپ کا میدہ جو ہے وہ برداشت نہ کر سکیں مرچ تو مرچ ہوتی ہے کالی ہو سبز ہو سرخ ہو سرخ مرچ تو بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے کالی مرچ کے تھوڑے سے فائدے بھی ہیں اگر آپ سرخ مرچ کی بجائے شفٹ ہونا چاہیں کالی مرچ پہ تو آپ کے جوڑوں کے درد بھی جو ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہو جاتے ہیں جوائنٹ سپین بہتر ہو جاتے ہیں آپ کی یاد داشت بہت اچھی ہو جاتی ہے تو اگر آپ کالی مرچ میں استعمال کریں گے تو آپ کو کم نقصان ہوگا سرخ مرچ جو لوگ بے دریک ڈال دیتے ہیں کھانوں میں ایک تو کھانے کا ذائقہ جو ہے وہ بہت تیز ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ جو ہے وہ آپ لوگ کو جلن بھی ہونا شروع ہو جاتی تو کوشش کریں کہ سپائسز کا استعمال جو ہے وہ نہ کریں دہی کا استعمال جو ہے جن لوگوں کو میدے کے مراز ہیں وہ صبح کوشش کریں کہ ایک پلیٹ دہی کو جو ہے بغیر چینی کے روزانہ استعمال کریں اس میں گوڈ بکٹیریاز ہوتے ہیں جو کہ آپ کے میدے کے لیے بہت ہی زبردست ہوتے ہیں تو کوشش کریں کہ کھانے میں دہی کو استعمال کریں اور سنسیٹ کے بعد دہی کا استعمال نہ کریں یہ پھر تھوڑا سا جو ہے وہ آپ لوگوں کو پرابلم کر دیتا ہے گیسز بناتا ہے کوشش کریں کہ سنسیٹ کے بعد دہی کا استعمال نہ کریں اور کونڈے والا دہی جو ہے وہ ہی سب سے اچھا ہے اس کو آپ لوگ گھر میں بھی جمع کے استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ کے میدے کے مراز کو جو ہے وہ بہتر کرتا ہے دہی کا استعمال کریں اور جن لوگوں کو السر ہے وہ لوگ شہد سے جو ہے وہ مدد لیں اور روزانہ کی بیس پر جو ہے چار سے پانچ چمچ شہد اگر آپ استعمال کرتے ہیں اصلی شہد کی پیشان یہ ہوتی ہے کہ اس کو آپ آر پار دیکھ سکتے ہیں اور یا پانی میں آپ ڈالیں گے تو یہ پیندے میں نیچے بیٹھ جائے گا فوری طور پر حل نہیں ہوگا جو شہد جو ہے وہ فوری طور پر حل جو حل ہو جائے پانی میں وہ شہد نہیں ہے وہ پھر گوڑ یا چینی سے جو ہے ابسٹیکٹ نکال کے جو ہے وہ سیل کیا جاتا ہے تو اصلی اگر جو شہد ہے وہ بھی آپ کے السر کو جو ہے وہ بلیڈ ہونے سے بچاتا ہے میدے میں جو زخم ہو جاتے ہیں شہد میں اللہ تعالیٰ نے ایسی خصوصیت رکھی ہے کہ یہ آپ کی انٹی بائٹک کا کام کرتا ہے جی ہاں آج کل اگر ہم دیکھیں تو شیور چکن میں بھی انٹی بائٹک ڈال دی جاتی ہے اس کی فیڈ میں ایسی چیزیں ڈال دی جاتی ہیں اور پھر ہماری باڈی جو ہے امیون ہو جاتی ہے اور ہم لوگ جو ہے پہلے تین پانچ سات دن میں ٹھیک ہو جاتے تھے انٹی بائٹک کھا کے آج کل تو پندرہ پندرہ دن بھی انٹی بائٹک کھائیں تو ہم ٹھیک نہیں ہوتے کیونکہ ہماری باڈی جو ہے شیور چکن کھا کھا کے امیون ہو چکی ہوتی ہے اور ہمارا میدہ جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ شیور چکن کو ایک طرح استعمال کریں خاص طور پر جن گھریوں میں بچیاں ہیں ان سے بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں پولیسسٹی کووریز ہو جاتی ہے اور چہرے پہ باڈی پہ بال آ جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ دیسی چکن لیں فش آپ لوگ استعمال کریں یہ آپ لوگ کو بہت زیادہ اومیگا تھری اومیگا سکس آپ کے دل کو جو طاقت دیتی ہے آپ کے سٹرومک کے لیے بہت اچھا ہے پانی کا استعمال آپ کرتے رہیں تاکہ جو میدے کی گرمی کہا جاتا ہے کہ ہو گی ہے جب آپ پانی نہیں پییں گے تو اندر پھر وہ چیزیں آپ ایسی گرم کھا کے سٹاک کرتے چلے جاتے ہیں کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے پانی پینا یا کھانا کھانے کے گھنٹے بعد جو ہے وہ پانی کا آپ استعمال کریں کوشش کریں کہ ریگولر بیس پہ آپ صاف ستھرا جو ہے وہ کھانا کھائیں جس میں مرچ مسالہ جو ہے وہ کم ہو زیادہ مرچ مسالے والی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو پھر بہت زیادہ وہ تنگ کر دیتی ہیں کبز نہ ہونے دیں فائبر والی ڈائیٹ جو ہے وہ آپ نے زیادہ کھانی ہے جن لوگوں کو کبز کا مسئلہ اور آپ کو اس بگول کا چھلکہ نیم گرم دودھ میں ایک چمچ لیں صبح جو لوگ نہار مو لیتے ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ کیوں لیتے ہیں کیونکہ سارا دن جب آپ مختلف کھراکیں کھائی ہوتے ہیں تو اینڈ آف ٹائم رات کو جو ہے وہ آپ کی آنتوں کو کام کرنا ہوتا ہے تو جب آپ کی آنتیں سوچت ہوتی ہیں اس بگول کا چھلکہ اس کو تھوڑا فاسٹ کرتا ہے نیم گرم دودھ میں تو رات کو اگر آپ لوگ لیں تو آپ لوگ کو زیادہ فائدہ ہوگا ریگولر بیس پہ کوشش کریں کہ ایسا پانی استعمال کریں جو کہ وائل کیا ہوا ہو یا بہت اچھی کمپنی کا کوئی میرن وارٹر آپ کی سمجھ میں آتے مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آتا کیونکہ دھوپ میں سارا دن وہ پانی سڑ رہے ہوتے ہیں ان کو ہم خرید کے لے آتے ہیں اور وہ ہمارے میدے میں جو ہے وہ کینسر کاؤز بھی کر رہے ہیں اگر آپ رات کو سٹیلنس ٹیل میں جو ہے وہ پانی عبال لیا کریں تو صبح تھنڈا کر کے اس کو مٹکے میں مٹی کے مٹکے اب دوبارہ آگئے ہیں ناظرین کوشش کریں کہ گھروں میں کولر بھی مٹی کے رکھیں پلاسٹک کو اپنی زندگیوں سے نکالیں یہ کینسر کاؤز کرتا ہے اور جن لوگوں کے گھروں میں ابھی تک المونیم کے برتن ہیں وہ بھی اس کو نکال دیں گھروں سے یہ بھی میدے کے کینسر کاؤز کرتا ہے اور لیڈ پوائزن جو ہے ہلکہ ہلکہ آپ کو کینسر کی طرف لے جاتا ہے تو کوشش کریں سٹیلنس ٹیل یا شیشے کے برتنوں کو رواج دیں اس طرح کی پلاسٹک کی زیادہ چیزوں میں آپ فریج میں جو ہے وہ چیزیں سٹاک کر کے نہ رکھیں اور مٹی کی ہنڈیا میں جو ہے وہ چیزیں پکا کے رکھیں آپ کو اس کا زیادہ فائدہ آئے گا گھر میں جو پریشر ککر ہم نے رکھا ہوا یہ اناج کو پھار دیتا ہے اوپر سے آپ نے اس کو پریشر دیا ہے وہ نیچے سے آگ جل رہی ہوتی ہے اور آپ چنے اوبالیں تو چنے جب ہم کھول دیں تو یہ پھٹے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ بھی آپ کے اس ٹامک کو جو ہے ایسی خوراک نقصان دیتی ہے جو پریشر ککر میں پکائی جاتی ہے کوشش کریں ہلکی آنچ میں مٹی کی ہنڈیا میں چیزیں پکائیں تو زیادہ فائدہ ہے ایک پیسٹ میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں جو کہ اکثر ٹیلی ویژن پر بھی میں بتایا کرتا ہوں آپ نے ایک پو ادرک ایک پو انار دانا اور ایک پو جو ہے وہ آپ نے پدینے کے پتے آپ نے لینا ہے ڈنڈیاں اس کی پھینک دینی ہے تقریبا چوبیس گڑیاں لیں گے تو ایک پو پدینے کے پتے نکلیں گے ان سب کو گرینڈ کر لیں اس میں میرچ مسالہ نمک پانی کچھ نہیں آپ نے ڈالنا یہ خود بخود پیسٹ بن جائے گا ہر گھر کا فر جو ہے ایک چمچ صبح دو پیر شام کھائے یہ آپ کے جوائنٹ سپین کو جن کو ہلکا ہلکا بخار رہتا ہے ہیڈک رہتی ہے مگرین رہتا ہے جوائنٹ سپین رہتی ہے میدے کے جملہ امراض جو ہیں وہ سارے اس میں جو ہے وہ آپ کو ٹھیک کرے گا جن لوگوں کو نین کا مسئلہ ہے نین نہیں آتی وہ صبح دو پیر شام جو ہے وہ ایک ایک چمچ اس کو آپ لوگ استعمال کریں اس کو فریج میں رکھتے ہیں باہر اگر موسم ٹھیک ہے تو باہر رہنے دیں ورنہ پھر بعض دفعہ اس میں فنگس لگ جاتا ہے تو صبح دو پیر شام جو ہے یہ پندرہ دن کے لیے تین پاؤ کا پیسٹ جو ہے وہ بن جاتا ہے جب ختم وہ اس کو دوبارہ بنائیں جو لوگ فورٹی ڈیز اس کو استعمال کر لیتے ہیں ان کا پیٹ بھی اندر چلا جاتا ہے اور ان کی سٹمک کی جو ہے بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ کور ہو جاتی ہیں ناظرین میدے کے متعلق جو ہے آج ہم نے آپ کو کافی چیزیں بتائی ہیں یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئیں گی اپنے کمنٹ سمیں کیجئے گا انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدم میں حاضر ہو جائیں گے تب تک کے لیے اللہ نگے بھو موسیقی